بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر وافیہ سے ہوں گے میں ہوں حافظ محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ٹیچر ٹونڈی سیمن افیشل آج الحمدللہ ہم لوگ سبق نمبر تیرہ کا پارٹ نمبر تھری ریڈ کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم لوگوں نے دو پارٹ ریڈ کیے تھے آج پارٹ نمبر تھری ریڈ کریں گے سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ ریڈ کریں گے تعاوض اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ اس سے پہلے جو متحرک حرف ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا کر دوسری مرتبہ ہود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رکھ کر پڑھا جاتا ہے اور یہ بھی بتایا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو غنہ کا کیا مطلب ہے غنہ سے میم یہ ہے کہ ناک میں آواز کو لے کر جانا تو غنہ کی جو مقدار ہوتی ہے ایک علف کے برابر ہوتی ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا غنہ بھی کریں گے وات تینی ٹھیک ہے با تا زیر بیت تا آف زبر تا آ بیت تا آ واؤ کھڑی زبر وار بیت تا آ وار حمزہ زبر آث آلیف زبر ثا اث آف زیر قیر اث آقی با پیش بو آث آقی بو سا جیم زبر ثاج جیم آلیف زبر جا سا جا جیم دو زبر جن سا جا جن فالام زیر فیل حاجیم زبر حاج فیل حاج جیم زیر جی فیل حاج جی ٹھیک ہے اگر حروفِ قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جمعوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے جیم یہاں پہ جیم حروفِ قلقلہ میں سے بھی ہے اور مشدد بھی ہے تو جمعوں کے ساتھ حریر کریں گے شین حا پیش شوح حا زبر حا شوح حا مین پیش مو سین خا زبر سخ خا زبر خا موسخ خا را آلیف زبر را موسخ خا را تا دوزی تین موسخ خا را تین ساد دل زبر ساد دل زبر دا ساد دا آف زبر آ ساد دا آ تا زبر تا ساد دل زبر ساد دل کھڑی زبر دا تا ساد دا یہاں پہ جو حروف حروفِ مستعالیہ میں سے ہیں ان کا بھی آپ لوگوں نے بالخصوص خیار رکھنا ہے اور حروفِ کلکلہ کا بھی آپ لوگوں نے خیار رکھنا ہے جب حروفِ کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں جمعوں کے ساتھ پڑھنا ہے ان تمام چیزوں کا آپ لوگوں نے بالخصوص خیار رکھنا ہے اس کے علاوہ جو حروفِ قریب و ساوت ہیں ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان کا بھی آپ لوگوں نے بالخصوص خیار رکھنا ہے واضح ان میں فرق کرنا ہے ٹھیک ہے جی حمزہ دل سبر اد دل سبر دا اد د را سبر را اد د را جیم آلیف سبر جا اد د را جا تزیر تی اد د را جا تی میم زیر می نون دل سبر ند دل میم زبر دم مین الدم عین زیر عی مین الدم عی واؤ دل زبر واد دل کھڑی زبر دار واد دا کاف زیر کی واد دا کی رایا زیری واد دا کیری نون سبر ند واد دا کیری نا حمزہ را سبر ار را حا سبر را ار را ح مین کھڑی سبر ما ار را حمان نون پیشنو ار را حمانو نون زا پیشنو زا زیزی نو زی لام زبر لا نو زیلا ف زبر فا سین زبر سا فسا نون پیشنو فسانو یاسین زبر یاسین سین زی سی یاسین فسانو یاسین را پیش رو ها الٹا پیش رو فسانو یاسی رو وو شین زبر واش شین میم زبر شم وشم سین زی سی وشم سی نون زبرنا فساد پیشنو ساد پیشنو نا او سو وو ساد زبر واش ساد کھڑی زبر سا وصال لام زلی وصال حای زرحی وصال حی نون زبرنا وصال حی نا آگے اب جو سبق ہے اس سبق کو میں ویدہو سپیلنگ حریر کروں گا کیونکہ الحمدللہ پیچھے جو دو اسباق میں نے پڑھائے ہیں ابھی تیسا جو سٹارٹ کیا ہے سبق نمبر تیرہ کے اس میں میں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو جوڑ کرنا سکھائے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو آپ جوڑ کرنے کا طریقہ اپنے بچوں کو بتائیں ٹھیک ہے شاد کونسی ہوتی ہے تین دندان والی شکل کو کیا کہتے ہیں جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں مشدد حرف کو کتنی بار پڑھتے ہیں ٹھیک ہے مشدد حرف اپنے سے کون سے پہلا جو حرف ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ لوگ اپنے بچوں کو بتائیں اس کے بعد اپنے بچوں کو بولیں کہ خود جوڑ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے 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 نیکسٹ پیج اوپن کرتے ہیں نیکسٹ پیج پہ بھی وہی طریقہ کار ہے جو پیچھے ہم لوگوں نے ریر کیا ہے جوڑ کرنے کا آپ لوگ ویداؤر سپیلنگ بھی ریر کروائیں اپنے بچوں کو سپیلنگ کے ساتھ بھی ریر کروائیں تاکہ آپ لوگوں کے جو بچے ہیں وہ خود لیٹرز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں حروف کو پہچاند سکیں اور اس کے بعد خود ان کو بتائیں کہ وہ جوڑ کریں جب آپ کے بچے خود پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ وہ جلدی پڑھنا سیکھ جائیں گ وَالنَّاشِطَاتِ وَالنَّجَمِ قُبِّرَتْ مُطَهَّرَتْ سُيِّرَتْ يَذَّكَّرُ لِيَدَّبَّرُ ذُرِّيَّتَهُ مُزَّمِّلُ مُدَّثِرُ یہاں پہ یہ جو حروف ہیں ان میں دو دو حرفوں کے اوپر یہاں پہ دو حرفوں کے اوپر تشدید ہے تری دندان والی جو شکل ہے اسے تشدید کہتے ہیں زا کے اوپر بھی ہے اور میم کے اوپر بھی آپ نے ان دونوں لیٹرز کو دو دو مرتبہ ریر کرنا ہے ایک مرتبہ اپنے سے پہلے جو متحرک حرف ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ خود اس کو اپنی حرکت کے مطابق ذر رکھ کے پڑھنا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے ایک مرتبہ میم کو زا کے ساتھ ملانا ہے اس کے بعد ذا کو پھر دوبارہ آپ لوگوں نے نیکس میم کے ساتھ ملانا ہے اس طرح ان لیٹرز کو آپ لوگوں نے دو دو مرتبہ پڑھ کے تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے میں آپ کو ایک مرتبہ اس کے جوڑ کر کے بھی بتا دیتا ہوں یز زبر یز زکف زبر زکف کھڑی زبر کھڑی زبر کھڑی زکف یہاں پہ تین حرف کے اوپر تشدید ہے تین حرفوں کو دو دو مرتبہ ریر کیا جائے گا یہاں پہ یہ جو سینٹر میں کاف ہے اس کو ہم لوگ رید نہیں کریں گے اسلام کو اس کاف کے ساتھ ملائیں گے چونکہ شد والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑا جاتا ہے یہاں پر بھی کاف کو تا کے ساتھ ملائیں گے یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق سبق نمبر تیرہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پارٹ تھری آج اس کا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سبق کی اچھا طریقے سے سمجھا چکی ہوگی اگر کہیں سے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں میرے ساتھ پرسنل طور پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر کسی دوست نے آن لائن پڑھنا ہو تو وہ بھی تجویدوں کی رات کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اپنے اندبائی کو دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں شیئر کیا کریں تاکہ جو دوست حباب قرآن مجید کی تعلیم سے دور ہیں وہ بھی تجویدوں کی رات کے ساتھ مدنی کا عائدہ اور قرآن پاک پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اللہ حافظ